آج میں آپ کے سامنے صرف اور صرف چند سوال رکھنا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں سے ان کا جواب چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ آپ لوگ آپ لوگ ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں جی ہاں دوستو آپ میں میں بھی شامل ہوں ہم سب لوگ ہیں ذمہ دار آج مجھے بڑی امید تھی جب سوپہ میں نے یہ خواب دیکھی اور ہر بڑے اینکر کو یہ بولتے سنا کہ یہ وقت آ چکا ہے جب ہمیں اٹھ کر کچھ کرنا ہے جب ہم نے کوئی تبدیلی لانے کے بارے میں سوچنا ہے جب ہم نے ہمیں سچ میں کچھ کر کے دکھانا ہے لیکن افسوس بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے میں شک میرا بھی میڈیا کے ساتھ تعلق ہے لیکن میرے بھی میڈیا سے سوال ہے کہ وہی پرانی شکلیں وہی پرانے لوگ وہی پرانے سیاستدان وہی پرانے مولانا وہی پرانے مفتی وہی پرانے صحافی بیٹھے ہیں وہی باتیں کی جاری ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی مجھے نہیں نہیں لگی وہی باتیں جو ہر سانے پر کی جاتی ہیں وہی باتیں جو واگا وارڈر پر کیے ہوئے سانے کے اوپر کی گئی تھی وہی باتیں جو اسی سے ملتے جلتے اور دہشتگردی کہ جتنے واقعات ہوتے ہیں ان پر کی جاتی ہیں کہ دہشتگردی کا بدلہ لیا جائے گا دہشتگردوں کو مٹا دیا جائے گا میرا اون موقعوں پر بھی ہمیشہ ایک چھوٹا سوال میں اپنے دل سے کیا کرتی تھی جو آج میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان میں کبھی کوئی ایسا لیڈر آ بھی جاتا ہے جو پاکستان کی قسمت پاکستان کی تقدیر بدل دیتا ہے پاکستان واقعی کوئی ترکی یافتہ ملک بنتا ہے تو کیا ان ماہوں کے بچے واپس آ جائیں گے جو جا چکے ہیں ہر وہ گھر جو اس عذیت کو سہرہ ہے کیا وہ اس کے لئے پاکستان کے تبدیلی سے کوئی فرق پڑے گا مجھے بتائیے یہ میڈیا ہمارا ان سیاستانوں کو کیوں دکھا رہا ہے جن کے باتیں ہم روزانہ سنتے ہیں وہ ان ماہوں کو کیوں نہیں دکھا رہا ہے جن کے کلہجے پھٹے ہیں آج ان کو کیوں نہیں دکھا رہا ٹی وی پہ صرف اس لیے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پائیں گے کیا ہم ابھی برداشت کر پا رہے ہیں ہمیں ہم سے وہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں میں کہتی ہوں کہ آج اگر وہ سب کچھ دکھا دیتے ہیں میڈیا والے جو اس سکول میں بچوں کے ساتھ کیا گیا ہے کسی لیڈر کو ہمیں آواز دینی کی ضرورت نہ پڑتی ہے ہم سب خود سڑکوں پہ ہوتے ہیں ہم خود دین کے گرے بات پکڑتے ہیں یہ قوم ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو دہشت کرتوں کے آگے ڈالے والے یہ قوم ہوتے ہیں یہ قوم ہوتے ہیں ہمارے ماں سے ان کے بچے چھینے والے بتائیے اگر آپ ماں ہیں تو مجھے بتائیے جب وہ ماں صبح اٹھ کر اپنے بچے کی آلباری کھولے گی گاز کتنے وہ مردے دم تک نہیں بھولے گی اپنے بچے کو وہ جب کوئی اس کی پسندی دہ دشمن آئے گی وہ اس دن بھی روئے گی وہ جس دن اس کے سائل گرہ کتی رہے گا اس دن بھی روئے گی وہ اس کی حافظ فرمائش کو یاد کر کے روئے گی وہ مردے دم تک نہیں ہو سکتی میں ماں ہوں میں جانتی ہوں ایک ماں اگر مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس کو بھی نہیں بھولتی مردے دم تک اگر اس کی یاد داش کسی بیماری کی وجہ سے چلی جائے تو دی وہ اپنے بچوں کو نہیں بھولتی اور سپیشلی ان بچوں کو جو اسے جدا ہو چکے ان کو وہ کبھی نہیں بھول سکتی پلیز خدا کے لیے مراج اپنے صافی بھائیوں سے بھی ایک سوال ہے بہت اچھی باتیں کر رہتے ہیں ٹھیک ہے بہت اکلاس لینے کی بھی کوشش کر رہتے ہیں بڑے بڑے نام ہے ہمارے میڈیا کے مجھے اچھے لگ رہی تھی ان کی بڑی باتیں کہ آج پلیز کسی قسم کا جشن کا سماہ نہ ہو کوئی ہوتلنگ نہ ہو کسی قسم کے اگر آپ نے کوئی کھانے رکھے ہیں تو ان کو پلیز کینسل کر دیجئے بڑے خوش ہوئی کہ ہاں ہمارے میڈیا جو ہے وہ اپنی زمدانی نبھار ہے لیکن کیا ہوا اسی میڈیا کے اسی شو کی بریک کے اندر میوزک کے ساتھ ایڈز سلائے گے ٹھیک ہے آپ میڈیا پر بیٹھ کر اپنے عوام کو تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ ختم کر دیں آج کے دن کے لیے کیا آپ اپنے چینل کو ایڈ بن کرنے پر وجبور کر سکتے ہیں کیا آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں مجھے بتائیے ہم لوگ جن گھروں کے بچے گئے وہ تو ٹی وی دیکھ ہی نہیں رہے نہ وہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم بردہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب سین ہمارے دلوں پر گزر رہی ہے اور ہمارے سے وہ چیزیں چھپائی جانی ہیں کہ آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے میرا خیال ہے کہ اگر ایک بھی اس طرح کے سانیے کی اصل تصاویر کبھی ٹی وی پہ دکھائی گئی ہوتی ہیں تو شاید اگلا سانیہ نہ ہوتا ہر بندہ سمجھتا کہ وہ خود زمیدار ہے ان سب چیزوں کا وہ اپنے ارد گرد کے محول کے اوپر نظر رکھتا اپنے پڑوسیوں پہ نظر رکھتا کہ میرے پڑوس میں کون آ کر رہ رہے ہیں کیونکہ وہ نہ چاہتا کہ اس طرح کا کوئی سانیہ دوبارہ پیش آئے وہ کبھی نہ چاہتا کہ جس طرح اس نے بچوں کو مرتے وئے یا بڑوں کو مرتے وئے دیکھا ہے ویسا کبھی کچھ اور اس کو دیکھنا پڑے ہیں لیکن نہیں ہم تو جی میڈیا کی پولیسی کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے اور بڑوں کی وجہ سے کیونکہ کمزور دل حضرات ہیں اور ان کو کچھ ہو سکتے ہیں وہ چیزیں نہیں دکھائیں گے لیکن ہمارے ہی ملک کی انٹرنیٹ کے اوپر ہر طرح کار طرح کا مواد جو بچوں کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے موجود ہے پاکستان نمبر ون پہ آتا ہے پوری دنیا کے میں پرونوگرافی دیکھنے میں کیا وہ سب چیزیں بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں کیا وہ بچے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بچے نہیں دیکھ سکتے میں کہتی ہوں اگر آپ آج کے بچوں کو یہ دکھائیں تو شاید وہ ہمارے والدین جیسی غلطیاں نہ کریں جس کی صدا ہم بگت رہے ہیں یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں آج اس حال تک پہنچایا ہے جس طرح کی بھی حکمتیں ہمارے ملک میں آتی نہیں مجھے مجھے نہیں بتا میں نہیں جانتی میں نے تو ہمیشہ سے بچوں سے پاکستان کو ایسے ہی دیکھا ہے مجھے چند سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہیں مجھے اس کے بارے میں بتائیے ہم لوگ بہت بڑے بڑے ہیروز کو جو ہے وہ روزارہ ٹی وی کے پر دیکھتے ہیں کسی بھی فیل میں ہوتے ہیں یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اصل ہیروز کو ہم نہیں جانتے نہ ہمارے بچے جانتے ہیں آج مجھے بتائیے آپ میں سے جن کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں سکولز میں ان میں سے کتنے بچے ہیں جو نشانے ہیدر لینے والے فوجیوں کو جانتے ہیں بتائیے ہم آٹھ فوجیوں کے نام جانتے ہیں کیونکہ ہم نے ان آرٹ کو اپنے کورس میں پڑا ہمارے بچے نے تو ان آرٹ کو اپنی پڑا آٹھ سے وہ بارہ ہو گئے لیکن ان چار کے نام مجھے بھی آج سے ہی طرح سے نہیں پتا کیونکہ میڈیا پہ کبھی دکھایا نہیں گیا ان کو کبھی وہ بار بار ریپیٹ نہیں ہوئے ایک چیز جو ہمارے دماغ میں ڈال ہی جاتی ہے کوئی بھی ایڈ ہو کچھ بھی ہو ہمارے دماغ میں چلی جاتی ہے کیا پیچ میں چھوٹے چھوٹے سے ایسے کچھ چھوٹے چھوٹے سے نغمے بنا کے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بچوں کے خون میں بھی وہ گرم جوشی پیدا ہو جو کبھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی تھی بچوں میں جب ہم ایسے ڈرامے دیکھا کرتے تھے جو راشد بناغ سے تعلق رکھتے ہوں جب میجر عزیز بھٹی کو دکھایا گیا اس میں کیا ہم آنسوں سے نہیں روتے تھے آج تک ہم اس دکھ اور درب کو محسوس کرتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو نہیں پتا نشانے ہیدر ہے کیا چیز نشانے ہیدر کیا چیز ہے نہیں پتا ان کو اور ایوارڈز کا تو پتا ہوگا ان کو آسکر کا پتا ہوگا انہیں نوبیل کا پتا ہوگا بٹ ان کو نشانے ہیدر کا نہیں پتا کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں کیا اب مجھے بتائیے سواد میں ایک بچہ شہید ہوا ایک سکول کو اڑانے کے لیے جو دہشتگرد آ رہا تھا اسے لپٹ کر اس نے اپنی جان دے دی کیا اس بچے کا نام آپ کو یاد ہے مجھے بھی نہیں یاد کیوں نہیں یاد کیونکہ دوبارہ کبھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا کبھی کسی نے ٹی وی پہ اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں کیے کبھی اس کی شکل نہیں بنائے گی کبھی اس پر کوئی خاص بات مجھے کبھی نظر نہیں آئی تو کیسے یاد رہے گی مجھے بتائیے اور وہ بچے ہمارے گریجولی بڑے ہو رہے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا آج کا بچہ جو تین سال کا ہے وہ جب چھے سال کا ہوگا اس کو کیا پتا چلے گا کہ کبھی ایسا کچھ اچھے لوگ بھی پاکستان میں موجود تھے مجھے بتائیے آرمی کا عام آدمی عام سپاہی جب مرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے ہمارے میڈیا پر پاک فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا کون تھا وہ اس کا بھی گھر تھا اس کے بھی بچے تھے اس کے خواب تھے اس کے بھی ماں باپ تھے اپنا بیٹا حوالے کیا انہیں ملک کے کیا صرف ایک تنخواہ کے خاطر ترخواہ تو ہر جاوب میں ملتی ہے اور کیا جزبہ مجھے بتائیے کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا آرمی کے بڑے بڑے لیڈرز کے نام تو نوڈ آگا آ جاتے ہیں سارے ان کے جو ہیں اور میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج اگر ٹی وی پر میں نے اگر کسی کے بیان میں کچھ تھوڑی سی طاقت دیکھی ہے جن میں عمل پر نظر آیا ہے تو ہماری ڈی جی آئی آئی ایس پی آر تھے اور مجھے سب کے بیان ایک جیسے نظر آئے اس لئے میں آرمی کی دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ سیاچن کے پہاڑوں پر رہنے والے سپاہی کیسی اپنا ٹائم گزارتے ہیں کبھی کسی نے ان کے بارے میں نہیں سوچا اور آپ اس نواز یا اس عمران یا اس زرداری ان کے بارے میں باتیں کرنے سے آپ لوگ تھکتے نہیں آپ چار لوگ جب کہیں بیٹھتے ہیں تو سوائے برائیاں کرنے کہ چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ ہمارے مفتی ہو چاہے مولانا ہو اور کسی کی بات نہیں کرتے کیا کبھی کسی نے بتایا کہ ہماری پاک اومی کے جوان جو ہیں جو چاہے نیوی سے تعلق رکھتے ہیں یا چاہے فضائیہ سے تعلق رکھتے ہیں نیوی سے تعلق رکھنے والے سب میرینز میں کیسے چھچے مہینے گزارتے ہیں وہ کس قسم یہ گزار کھاتے ہیں کیا ان کا دل نہیں چاہتا وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھومیں پھریں ہوڈلنگ کریں لیکن نہیں وہ ہمارے ملک کی خاتر وہاں پر راتیں گزارتے ہیں دن گزارتے ہیں جب ان کو اور ترہ کی عجیب ترہ کی گزار دی جاتی ہے کیونکہ وہ سب کچھ نہیں کھا سکتے ان جگوں کے اوپر آپ اس پر رسرچ کر سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے آج آج میں آپ سالوں سے صرف ایک بات پوچھنا جاتی ہوں مجھے بتائیے مجھے بتائیے ہمارے ملک میں بڑے عرام سے بیٹھ کے ٹی وی پر کہہ دی جاتا ہے پچاس ہزار لوگ مر گئے پچاس ہزار ایک سال سے تو میں پچاس ہزار سن رہی ہوں جبکہ اس ایک سال میں مزید بہت سارے لوگ مر ہیں پچاس ہزار تو بہت تھوڑے رہ گئے ٹھیک ہے اب ہم امریکہ کو تو بہت باتیں سناتے ہیں مجھے بتائیے امریکہ کی دو ٹاورز گئے تھے دو ٹاورز جانے پر اس نے دو ملک اڑا دیے کیا کہیں گے آپ اس کو اس کو آپ غیرت نہیں کہیں گے آپ جو اپنی نام نے ہاتھ غیرت لے کے پھرتے ہیں مجھے اس کے بارے میں بتائیے وہ غیرت کب جوش مارے گی کب جوش مارے گی کب کتنے ماہوں کے جو ہے بہتے ہو جارنے کے بعد وہ غیرت جوش مارے گی آج تو معصوم بچے بچے مرے ہیں تو میرا دل پھٹ گیا ہے اور میرے مجبور ہوگی آپ لوگ کے سامنے آنے کے لیے روز مرتے ہیں آپ لوگ وہ بھی ماؤں کے لکھتے جگہ روتے ہیں چاہے ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ تو بچے تھے یہ کبھی میں پرداشت نہیں ہوگی کسی سے بھی کسی میں ماں سے نہیں ہوگی میں نہیں میں نہیں سمجھ سکتی یاد پر دن میں کتنا روئی ہوں اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے بچوں کے باتیں یاد کر گئی کیونکہ مجھے حساس تھا لیکن ایک بی ماں مجھے ٹی وی پہ نظر دی آئی روتی ہوئی ایک بی ماں مجھے اس طرح نظر دی ایک بس کو دکھایا نہیں کیا ایک دو لوگوں کو بار بار ریپیٹ کر کے دکھایا گیا اس طرح نہیں دکھایا گیا کہ لوگوں کا اثر احساس ہو تاکہ یہ رکھیں لوگ خود نکلے سڑکوں پہ لوگ خود کرتے ہیں حوالے وہ دہشتگرد ان ماں کے ان باپوں کے حوالے وہ چھیر لاشت کرتے ہیں ایک ایک ہی بوٹی بوٹی نہ وہ کر دیتے تو پتہ چلتا عبرات کا نشان بناتے ان دہشتگردوں کو ان کے لاشے جو ہے وہ چونکوں میں لٹکاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ نام میں ہا جہاد اس کا انجام یہ ہوگا لیکن نہیں ہم کچھ نہیں سیکھتے ہم کچھ نہیں سیکھتے ہر دفعہ ایک جیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں کس چیز کے مضمت اس ماں سے پوچھو اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ یہ اس کے کیا آدھر کو اس کو ہوش دی ہوگا میں یہ کیسے کہتے ہوں جس کس نے بھی اپنے کا خون کبھی بھی مرتے چاہے تبہی موت مرتے کسی کو دیکھاؤ وہ برداشت نہیں کر سکتا میرا 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 کوئی اپنا آگا تبہی موت مرا ہے میں آج ایک دکھ کو سہ رہی ہوں تو وہ دکھ مجھے کم لگ رہے ہیں کیونکہ وہ تو وہ تو تبہی موت تھی نا یہ تصور ماں نے تیار کر کے بچے کو بیجا تھا وہ اس کا دھار کر رہی تھی کہ وہ تو بھرگو آئے گا اسے بوچے گی اس کے سکول میں پیپر تھا کیسا ہوا اس کے سکول میں فانشن تھا کیسا ہوا اس کے سکول میں آج کوئی ٹریننگ تھی وہ کہہ دے رہی اس کے لئے کھانا بدھائے گی وہ ماں کیسے برداش کرے گی اس کے لئے کچھ یاد دار رہے ہیں اس کے یاد دار رہے ہیں اس کے یاد دار چلی جائے مجھے پتہ ہے ایسا ہوتا ہے انسان کی نیچر ہے انسان خمبرداشت نہیں کر سکتا اس نے کہے لے کہ انماؤں کو کرنا پڑھ رہا ہے میں ان سب ماں کے ساتھ خدا کے لئے خدا کے لئے خدا کے لئے لڑنا چھوڑ دیں پلیز پلیز میں آپ کو یہ ہاتھ جوڑتیوں مسلمان بن جائیں مسلمان بن جائیں پلیز مسلمان بن جائیں ہمارے نبی نے جو بولا ہے اس میں عمل کریں آپ کن چکروں میں پڑھے ہوئے اُلٹے سیدھے میں نہیں جانتی کسی مفتی کو کسی مولانا کو لیکن میں ان کی شکلیں دیکھ دیں کہ تنگ آگئی ہوں اسی فیس بک پر ان کے کلپ چلتے ہیں اسی فیس بک پر ان کو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے وہ وہ ہے اور وہ ہی وہ ہی روز میڈیا پر آکے باتیں منافقت نہیں کر رہے ہیں یہ سب منافقت ہی تو ہے پلیز مجھے بتائیے مجھے بتائیے سب کب ختم ہوگا کب ہم سب لوگ اپنی نفرتیں بلا کر نکلیں گے مجھے بتائیے جو بچے مرے وہ شیعہ نہیں تھے وہ سنی نہیں تھے وہ اہلی دی نہیں تھے وہ صرف بچے تھے وہ صرف بچے تھے ان کو تو ڈیچر کرنے کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو تو یہ بھی نہیں بتائیں صحیح طریقے سے کہ جہاد کی نام پہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ہم اپنے بچے کو کیا جکا رہے ہیں میرے بچے مجھے سوال کرتے ہیں میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں جب میں کبھی کہتی ہوں ہاں تھی کہ ہمارے بچ میں میرے رائٹ نہیں جاتی تھی بہت کم جاتی تھی ہمارے بچ میں میں حواز آدھانا وہاں گھومتے تھے ہم خود جاتے تھے سکول ہمارے ماباں کو ہمارے بچے مجھے پوچھتے ہیں ہمارے بچوںdessus تو وہ ہران ہوتے ہیں پاکستان کیا میرے جانتا ہی میری جانتی پاکستان میں سزا ہے کس کو خوش کرنے کے بعض پینڈنگ کی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن پلیز اگر آج اگر آج آپ ان بچوں کے ناشے دکھا دیتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے جو صرف الفاظ میں بتانے سے میرا یہ حال ہو رہا ہے آج اگر ان کی شکل بھی دکھا دیتے ہیں آپ لوگ اگر آپ لوگ دکھا دیتے ہیں تو شاید شاید یہ لوگ اپنی نفرتیں پھول جاتے ہیں ان کو بھی اپنے بچوں یاد آدھتے ہیں میرے سے دیتے ہی ورداشت ہونا خدا کے لیے خدا کے لیے آپ لوگ بھی مابا پہیں آپ لوگ بھی مابا پہیں ایک بچہ بھی ورداشت نہیں کر پا آج یہ سب باتیں آپ لوگ پلیز 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 میری آپ لوگوں سے ہلتھ جائیں سب کچھ بھول جائیں صرف یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاکستان کی صرف دشمن ہی دشمن ہے ہمیں ان دشمن سے اکھٹے ہو کے لڑنا ہے کب بچ میں سے ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی تھی اتفاق میں برکت ہے لیکن نہیں اب بڑے ہو گیا میں کیا دے گا کون بناتا ہے یہ کورس یہی لوگ بناتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے کیا یہ منافقت نہیں ہے ہمیں کورس میں سکھایا جاتا ہے سب کچھ لیکن بعد میں یہ لوگ خود اس میں عمل نہیں کرتے مجھ ہی بتائیے مجھے بتائیے سب کب ختم ہوگا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے ایک دوسر کو گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے ایک فرقے کے لوگ ایک پوست پیس بک پر لہاتے ہیں دوسرے فرقے کے لوگ اس کو اس کو گالیاں دیتے ہیں بہت بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی گالیاں جن کو سن کے اٹھماؤں پڑھ جائیں مات ملے جائیں پڑھ جائیں کس کو دے جاتی ہے وہ گالیاں عورت کو ماغو اور آج ایک ماں ہی تڑپ رہی ہے ایک ماں ہی تڑپ رہی ہے لیکن وہ کس طرح کے مذہب کو فالو کرتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا چھوڑ دیں اتنے سے مسئلے کو اتنا بڑا بناتے ہیں اور اتنے بڑے مسئلے کو اتنا سا بنا کے پیش کرتے ہیں نہیں آج ڈوڑ لگے یہ سب جگہ میڈیا کے سب لوگوں کو ایک اتنی بڑی خبر مل گئی ہے سب لوگ بہت پر جوش ہیں میڈیا کے انکلز جو ہے ڈفرنٹ میں امانوں سے رابتے کر رہے ہیں رہے ڈیوڑیں مرھیں آج انکو ٹی بی پلایا جاتا ہن چھے سال میں بھی تھے دکھایا جاتا کہ وہ کس سال میں سے دکھایا جاتا ہمیں ان کا خب دکھایا جاتا ہاں ٹی بی کے اوپر سب لوگ کو ہو جاتا میرے جیسے میرے جیسے لوگو آج جیسے لوگو ہو جاتا ہمارے بھی بچے ہو سکتے تھے جیسے ہم آج دول گائی نہیں نہیں وہ ہیں چکلے وہ ہیں الفاس وہیں سب کس کسے گئے میرے کان پک گئے اور گو لانا ساں بیٹے آئے آئے پیڑ لیں گے اور ایک بندہ میں تھانا فون لے گے ایک بندہ سے بات ہو رہی ہے توساں بندہ فون میں میرے سجیس پڑھ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں نے بہت توشش کی کہ کسی چینل میں میری لائیو کال مل جائے لیکن نہیں نہ تو مجھے کچھ چینل میں امتا تائم دیتا نہ کسی چینل میں اتنا حوث رہا ہے کہ وہ میری اتنی باتیں سن سکتا اس لیے میں مجبور ہوئی مجبور ہے کہ آج کتن آپ لوگوں کو جگہ دیں کے لیے تھوڑی سی کوشش کرو مجھے نہیں بتا میری بات کبھی کتن پہ اثر کرے گی کن نہیں کرے گی کیونکہ پاکستان میں اکثر اکثر عورتوں کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے زیادہ توجہ نہیں دی چاہتی لیکن میں عورت نہیں بن کے بات کر رہی پلیز میں ایک باہ بن کے بات کر رہی ہوں ایک باہ بن کے بات کر رہی ہوں پلیز مجھے میرے سوالوں کا جواب دیتے مجھے میرے سوالوں کا جواب دیتے میں انتظار کروں گی اسے اور حوصلہ نہیں ہے میرے اندر اور حوصلہ نہیں ہے آج میں آپ کے سامنے صرف اور صرف چند سوال رکھنا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں سے ان کا جواب چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ آپ لوگ آپ لوگ یہ سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں جی ہاں دوستو آپ میں میں بھی شامل ہوں ہم سب لوگ ہیں ذمہ دار آج مجھے بڑی امید تھی جب سبا میں نے یہ خواہ دیکھی اور ہر بڑے اینکر کو یہ بولتے سنا کہ یہ وقت آ چکا ہے جب ہمیں اٹھ کر کچھ کرنا ہے جب ہم نے کوئی تببیلی لانے کی بارے میں سوچنا ہے جب ہم نے ہمیں سچ سچ میں کچھ کر کے دکھانا ہے لیکن افسوس مہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے میں شک میرا بھی میڈیا کے ساتھ تعلق ہے لیکن میں ابھی میڈیا سے سوال ہے کہ وہ ہی پرانی شکلیں وہ ہی پرانے لوگ وہ ہی پرانے سیاستدان وہ ہی پرانے مولانا وہ ہی پرانے مفتی وہ ہی پرانے صحافی بیٹھے ہیں وہ ہی باتیں کی جاری ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی مجھے نہیں نہیں لگی وہی باتیں جو ہر سانے پہ کی جاتی ہیں وہی باتیں جو واگا وارڈر پہ کیے ہوئے سانے کے اوپر کی گئی تھی وہی باتیں جو اسی سے ملتے جلتے اور دہشتگردی کہ جتنے واقعات ہوتے ہیں ان پہ کی جاتی ہیں کہ دہشتگردی کا بدلہ لیا جائے گا دہشتگردوں کو مٹا دیا جائے گا میرا اون موقعوں پہ بھی ہمیشہ ایک چھوٹا سوال میں اپنے دل سے کیا کرتی تھی جو آج میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان میں کبھی کوئی ایسا لیڈر آ بھی جاتا ہے جو پاکستان کی قسمت پاکستان کی تقدیر بدل دیتا ہے پاکستان واقعی کوئی ترکی یافتہ ملک بنتا ہے تو کیا ان ماں کے بچے واپس آج آئیں گے جو جا چکے ہیں ہر وہ گھر جو اس عذیت کو سہرہ ہے کیا وہ اس کے لئے پاکستان میں تبدیلی سے کوئی فرق پڑے گا مجھے بتائیے یہ میڈیا ہمارا ان سہسدانوں کو کیوں دکھا رہا ہے جن کے باتیں ہم روزانہ سنتے ہیں وہ ان ماں کو کیوں نہیں دکھا رہا ہے جن کے کلہجے پھٹے ہیں آج ان کو کیوں نہیں دکھا رہا ٹی وی پہ صرف اس لیے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پائیں گے کیا ہم ابھی برداشت کر پا رہے ہیں ہمیں ہم سے وہ چیزیں چھپائی جاری ہیں میں کہتی ہوں کہ آج اگر وہ سب کچھ دکھا دیتے ہیں میڈیا والے جو اس سکول میں بچوں کے ساتھ کیا گیا ہے کسی لیڈر کو ہمیں آواز دینی کی ضرورت نہ پڑتی ہے ہم سب خود سرکوں پہ ہوتے ہیں ہم خود ان کے گرے بات پکڑتے ہیں یہ قوم ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو دہشت گتوں کے آگے ڈالنے والے یہ قوم ہوتے ہیں یہ قوم ہوتے ہیں ہمارے ماں سے ان کے بچے چھینے والے بتائیے اگر آپ ماں ہیں تو مجھے بتائیے جب وہ ماں صبح اٹھ کر اپنے بچے کی آرماری کھولے گی گاہ کتنے وہ مردے دم تک نہیں بھولے گی اپنے بچے کو وہ جب کوئی اس کی پسندیزہ ڈش منائے گی وہ اس دن بھی روئے گی وہ جس دن اس کے سائل گراہ کے دن ہے گا اس دن بھی روئے گی وہ اس کی ہاتھ فرمائش کو یاد کر کے روئے گی وہ مردے دم تک نہیں ہو سکتی میں ماں ہوں میں جانتی ہوں ایک ماں کا اگر مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس کو بھی نہیں پھولتی مردے دم تک اگر اس کی یاد داشت کسی بیماری کی وجہ سے چلی جائے تو دی وہ اپنے بچوں کو نہیں پھولتی اور سپیشلی ان بچوں کو جو اسے جدا ہو چکے ان کو وہ کبھی نہیں پھول سکتی پلیس خدا کے لیے مراج اپنے صافی بھائیوں سے بھی ایک سوال ہے بہت اچھی باتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے بہت سے کلاس لینے کی بھی کوشش کر رہے تھے بڑے بڑے نام ہے ہمارے میڈیا کے مجھے اچھے لگ رہی تھیں ان کی بڑی باتیں ان کو پلیس کینسل کر دیجئے بڑی خوش ہوئی کہ ہاں ہمارے میڈیا جو ہے وہ اپنی زمدانی نبھا رہے ہیں لیکن کیا ہوا اس ہی میڈیا کے اس ہی شو کی بریک کے اندر میوزنک کے ساتھ ایڈ سلائے گئے ٹھیک ہے آپ میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے عوام کو تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ ختم کر دیں آج کے دن کے لیے کہ آپ اپنے چینل کو ایڈ بن کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں کیا آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں مجھے بتائیے ہم لوگ جن گھروں کے بچے گئے وہ تو ٹی وی دیکھ ہی نہیں رہے نہ وہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم بردہ دیکھ رہے ہیں وہ سب سین ہمارے دلوں پہ گزر رہی ہے اور ہمارے سے وہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے میرا خیال ہے کہ اگر ایک بھی اس طرح کے سانیے کی اصل تصاویر کبھی ٹی وی پہ دکھائی گئی ہوتی تو شاید اگلا سانیہ نہ ہوتا ہر بندہ سمجھتا کہ وہ خود ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا وہ اپنے اردگرد کے محول پر نظر رکھتا اپنے پڑوسیوں پر نظر رکھتا کہ میرے پڑوس میں کون آ کے رہ رہے ہیں کیونکہ وہ نہ چاہتا کہ اس طرح کا کوئی سانیہ دوبارہ پیش آئے وہ کبھی نہ چاہتا کہ جس طرح اس نے بچوں کو مرتے ہوئے اور یہاں بڑوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے ویسا کبھی کچھ اور اس کو دیکھنا پڑے لیکن نہیں ہم تو جی میڈیا کی پولیسی کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے اور بڑوں کی وجہ سے کیونکہ کمزور دل حضرات ہیں اور ان کو کچھ ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہیں دکھائیں گے لیکن ہمارے ہی ملک کی انٹرنیٹ کے اوپر ہر طرح کار طرح کا مواد جو بچوں کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے موجود ہے پاکستان نمبر ون پہ آتا ہے پوری دنیا میں پرونوگرافی دیکھنے میں کیا وہ سب چیزیں بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں کیا وہ بچے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بچے نہیں دیکھ سکتے میں کہتی ہوں کہ آپ آج کے بچوں کو یہ دکھائیں تو شاید وہ ہمارے والدین جیسی غلطیاں نہ کریں جس کی صدا ہم بھگت رہے ہیں یہاں دوستو یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں آج اس حال تک پہنچایا ہے جس طرح کی بھی حکومتیں ہمارے مرک میں آتی نہیں مجھے مجھے نہیں بتا میں نہیں جانتی میں نے تو ہمیشہ سے بچمن سے پاکستان کو ایسے ہی دیکھا ہے مجھے چند سواز جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہیں مجھے اس کے بارے میں بتائیے ہم لوگ بہت بڑے بڑے ہیروز کو جو ہے وہ روزارہ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اصل ہیروز کو ہم نہیں جانتے نہ ہمارے بچے جانتے ہیں آج مجھے بتائیے آپ جن کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں سکولز میں اور میں سے کتنے بچے ہیں جو نشانے ہیدر لینے والے فوجیوں کو جانتے ہیں بتائیے ہم آٹھ فوجیوں کے نام جانتے ہیں کیونکہ ہم نے ان آٹھ کو اپنے کورس میں پڑھا ہمارے بچے نے تو ان آٹھ کو بھی نہیں پڑھا آٹھ سے وہ بارہ ہو گئے لیکن ان چار کے نام مجھے بھی آج سری طرح سے نہیں پتا کیونکہ میڈیا پہ کبھی دکھایا نہیں گیا ان کو کبھی وہ بار بار ریپیٹ نہیں ہوئے ایک چیز جو ہمارے دماغ میں ڈال ہی جاتی ہے کوئی بھی ایڈ ہو کچھ بھی ہو ہمارے دماغ میں چلی جاتی ہے کیا بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے ایسے چھوٹے چھوٹے سے نغمے بنا کے ڈال لینے چاہیے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بچوں کے خون میں بھی وہ گرم جوشی پیدا ہو جو کبھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی تھی بچوں میں جب ہم ایسے ڈرامے دکھا کرتے تھے جو راشد بنار سے تعلق رکھتے ہوں جب میجر عزیز بھٹی کو دکھایا گیا اس میں کہ ہم آنسوں سے نہیں روتے تھے آج تک ہم اس دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو نہیں پتا نشانے ہیدر ہے کیا چیز نشانے ہیدر کیا چیز ہے نہیں پتا ان کو اور ایوارڈز کا تو پتا ہوگا ان کو آسکر کا پتا ہوگا انہیں نویل کا پتا ہوگا بٹ ان کو نشانے ہیدر کا نہیں پتا کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا اب مجھے بتائیے سواد میں ایک بچہ شہید ہوا ایک سکول کو اڑانے کے لئے جو دہشت کرد آ رہا تھا اسے لپٹ کر اس نے اپنی جان دے دی کیا اس بچے کا نام آپ کو یاد ہے مجھے بھی نہیں یاد کیوں نہیں یاد کیونکہ دوبارہ کبھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا کبھی کسی نے ٹی وی پہ اس کے لئے کوئی الفاظ نہیں کیے کبھی اس کی شکل نہیں بنائے گی کبھی اس کے اس پر کوئی خاص بات مجھے کبھی نظر نہیں آئی تو کیسے یاد رہے گی مجھے بتائیے اور وہ بچے ہمارے گریجولی بڑے ہو رہے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا آج کا بچہ جو تین سال کا ہے وہ جب چھے سال کا ہوگا اس کو کیا پتا چلے گا کہ کبھی ایسا کچھ اچھے لوگ بھی پاکستان میں موجود تھے مجھے بتائیے آرمی کا عام آدمی عام سپاہی جب مرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے ہمارے میڈیا پر پاک فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا کون تھا وہ اس کا بھی گھر تھا اس کے بھی بچے تھے اس کے خواب تھے اس کے بھی ماں باپ تھے اپنا بیٹا حوالے کیا انہیں ملک کے کیا صرف ایک تنخواہ کے خاطر تنخواہ تو ہر جوب میں ملتی ہے اور کیا اور کیا جذبہ ہے مجھے بتائیے کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا آرمی کے بڑے بڑے لیڈر کے نام تو نوڑا آج جاتے ہیں سارے ان کے جو ہیں اور میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج اگر ٹی وی پر میں نے کسی کے بیان میں کچھ تھوڑی سی طاقت دیکھی ہے جن کے جن میں عمل میں نظر آیا تو ہمارے ڈی جی آئی آئی ای ایس پی آر تھے اور مجھے سب کے بیان ایک جیسے نظر آئے اس لئے میں آرمی کی دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ سیاچن کے پہاڑوں پر رہنے والے سپاہی کیسے اپنا ٹائم گزارتے ہیں کبھی کسی نے ان کے بارے میں نہیں سوچا اور آپ اس نواز یا اس عمران یا اس زرداری ان کے بارے میں باتیں کرنے سے آپ لوگ تھکتے نہیں آپ چار لوگ جب کہیں بیٹھتے ہیں تو سوائے برائیاں کرنے کہ چاہے وہ سیاستدان ہو کیسے چھچے مہینے گزارتے ہیں وہ کس قسم یہ گزار کھاتے ہیں کیا ان کا دل نے چاہتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھومے پھرے ہوڈلنگ کرے لیکن نہیں وہ ہمارے مل کی خاتر وہاں پر راتیں گزارتے ہیں دن گزارتے ہیں جب ان کو اور طرح اجیب طرح یہ گزار دی جاتی ہے کیونکہ وہ سب کچھ نہیں کھا سکتے ان جگوں کے پر آپ اس پر رسرچ کر سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے آج میں آپ سنوں سے صرف ایک بات پوچھنا جاتی ہوں مجھے بتائیے ہمارے ملک پہ یہ بڑے ارام سے بیٹھ کے ٹی وی پر کہہ دی رات ہے پچاس ہزار لوگ مر گے پچاس ہزار ایک سال سے تو میں پچاس ہزار سن رہی ہوں جبکہ اس ایک سال میں مزید بہت سارے لوگ مرے ہیں پچاس ہزار تو بہت تھوڑے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم امریکہ کو تو بہت باتیں سناتے ہیں مجھے بتائیے امریکہ کی دو ٹاورز گئے تھے دو ٹاورز جانے پر اس نے دو ملک اڑا دیئے کیا کہیں گے آپ اس کو اس کو آپ غیرت نہیں کہیں گے آپ جو اپنی نام نے ہاتھ غیرت لے کے پھرتے ہیں مجھے اس کے بارے پر بتائیے وہ غیرت کب جوش مارے گی کب جوش مارے گی کب کتنے ماہوں کے جو ہے وہ گودے ہو جانے کی بات وہ غیرت جوش مارے گی آج تو معصوم بچے مرے ہیں تو میرا دل پھٹ گیا ہے اور میرے مجبور ہو گیا آپ لوگ کے سامنے آنے کے لیے روس مرتے ہیں یہاں پر لوگ وہ بھی ماں کے لگتے جگہ روتے چاہے ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ تو بچے تھے یہ کبھی میں پرداشت نہیں ہوگے کسی سے بھی کسی میں ماں سے دھی ہوگے میں نہیں میں نہیں سمسکتی یاد پر دل میں کتنا روئی ہوں اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے بچوں کی باتیں یاد کر گئی کیونکہ مجھے احساس تھا لیکن ایک بی ماں مجھے ٹی وی پہ نظر نہیں آئی روتی ہوئی ایک بی ماں مجھے اس طرح نظر نہیں آئی اس کو دکھایا نہیں کیا ایک تو لوگوں کو بار بار ریپیٹ کر کے دکھایا گیا اس طرح نہیں دکھایا گیا کہ لوگوں کا اثر احساس ہو تاکہ یہ لکے لوگ خود نکلے سڑکوں پر لوگ خود کرتے ہیں حوالے وہ دہشتگردوں ماؤں کے ان باپوں کے حوالے وہ چھے لاشے کرتے ہیں بیتک تھی ایک ایک ہی بوٹی بوٹی ناؤں کرتے تھے تو پتہ چلتا عبریت کا نشان بناتے ہیں دہشتگردوں کو ان کے لاشے جو ہے وہ چوکوں میں لٹکاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ نام میں ہا جہا جو ہے اس کا انجام یہ ہوگا لیکن نہیں ہم کچھ نہیں سکتے ہم کچھ نہیں سکتے ہر دفعہ ایک جیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں کس چیز کے مضمت اس ماں سے پوچھو اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ کی ہے اس کے کیا آدھر کو اس کو ہوش دی ہوگا میں یہ کیسے کہتے ہوں جس کسی نے بھی اپنے کا خون کبھی بھی مرتے چاہے تبہ ہی موت مرتے کسی کو دیکھاؤ وہ برداشت نہیں کر سکتا میرا کوئی اپنا آگا تبہ ہی موت مرا ہے میں آجے گا اس دکھ کو سہ رہی ہوں تو وہ دکھ مدھے کم لگ رہا ہے کیونکہ وہ تو وہ تو تبہ ہی موت تھی نا یہ تظہر ماں نے تیار کر کے بچے کو بیجا تھا وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ تو بھرگوائے گا اسے بوچھے گی اس کے سکول میں پیپر تھا کیسا ہوا اس کے سکول میں فانشن تھا کیسا ہوا اس کے سکول میں آج کوئی ٹریننگ تھی وہ کہہ دی رہی اس کے لئے کھانا بدھائے گی وہ ماں کیسے برداشت کرے گی آج کی رات اس میں کیسے گزرے گی وہ کہہ دوچھائے گی کہ وہ تھوڑے ہرسنے کے لئے انکانشس ہو جائے اس کو کچھ یاد آ رہے اس کے یاد آ رہے اس کے یاد آ جلی جائے مجھے پتہ ہے ایلا ہوتا ہے انسان کی نیچر ہے انسان ہم برداشت نہیں کر سکتا اس میں کہہ رہے گی میں ماں کو کرنا پڑ رہا ہے میں ان سب ماں کے ساتھ خدا کے لئے خدا کے لئے لڑنا چھوڑ دے پلیز 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 میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتیوں مسلمان مسلمان بن جائے پلیز مسلمان بن جائے ہمارے نفی نے جو بولا ہے اس میں عمل کریں آپ کی چکروں میں پڑے ہوئے اُلٹے سیدھے میں نہیں جانتی کسی مفتی کو کسی مولانا کو لیکن میں ان کی شکل میں دیکھ دے کے تنگ آگئی ہوں اسی فیس بک پر ان کے کلپ چلتے ہیں اسی فیس بک پر ان کو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے وہ وہ ہے اور وہی وہی روز میڈیا پر آکے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں بڑی منافقت ہوتی ہے کیا یہ سب منافقت نہیں ہے کیا میڈیا کے بڑے نام منافقت نہیں کرتے کیا ہمارے سیاستان منافقت نہیں کر رہے یہ سب منافقت ہی تو ہے پلیز مجھے بتائیے مجھے بتائیے سب کب ہتم ہوگا کب ہم سب لوگ اپنی نفرتیں بلا کر نکلیں گے مجھے بتائیے جو بچے مرے وہ شیعہ نہیں تھے وہ سنی نہیں تھے وہ اہلی دی نہیں تھے وہ صرف بچے تھے وہ صرف بچے تھے ان کو تو دہچر کرتے کا مطلب بھی نہیں پتا ان کو تو یہ بھی نہیں بتائیے صحیح طرح کیسے کہ جہاد کے نام پہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ہم اپنے بچے کو کیا دکھا رہے ہیں میرے بچے مجھے سوال کرتے ہیں میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں جب میں کبھی کہتی ہوں ہاں دی کہ ہمارے بچ میں میرے رائٹ نہیں جاتی دی بہت کم جاتی دی ہمارے بچ میں میں حباز آتا نا مہار گھومتے دے ہم خود جانتے تھے سکول ہمارے مابا کو پچھائیتی فکر نہیں ہوتی دی تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان کبھی ایسا تھا کونسی پولیس نہیں ہے پاکستان کی میں نہیں چانتی کونسی پولیس نہیں ہے کون لوگ ہے جن کو پاکستان کے لوگ خوش کرنا چاہتے ہیں میں نہیں چانتی میری چانتی پاکستان میں سزا ہے سزا ہے موت کس کو خوش کرنے کے اوپر پرنڈنگ کی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن پلیس اگر آج اگر آج آپ ان بچوں کے ناجے دکھا دیتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے جو صرف الفاغ میں بتانے سے میرا یہ حال ہو رہا ہے آج اگر ان کی شکل بھی دکھا دیتے ہیں آپ لوگ اگر آپ لوگ دکھا دیتے ہیں تو شاید شاید یہ لوگ اپنی نفرتیں بھول جاتے ہیں ان کو بھی اپنے بچوں یاد آدھتے ہیں میری فیدی نئی ورداشت مانا خدا آگے لیے خدا آگے لیے آپ لوگ بھی مابا پہ ہیں آپ لوگ بھی مابا پہ ہیں بچہ بھی ورداشت نہیں کر پاڑا آج یہ سب بات ہیں آپ لوگ پلیس پلیس میری آپ لوگوں سے ہلتھ جائے سب کچھ بھول جائیں صرف یہ یاد رکھیں گے ہمارے پاکستان کی صرف دشمن ہی دشمن ہے ہمیں ہمیں دشمنوں سے اکھٹے ہو کے لہنا ہے کبھی بچ پہ سے ہمیں ایک خیانی سنائی جاتی تھی اتفاق میں برکت ہے لیکن نہیں اب بڑے ہوگا ہمیں کیا دے گا کون بناتا ہے یہ کورس یہی لوگ بناتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے کیا یہ منافقت نہیں ہے ہمیں کورس میں سکھایا جاتا ہے یہ سب کچھ لیکن بعد میں یہ لوگ خود اس پر عمل نہیں کرتے مجھے بتائیے مجھے بتائیے سب کب ختم ہوگا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے ایک دوزر کو گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے ایک فرقی کے لوگ ایک پوش فیس بک پلو آتے ہیں دوزرے فرقی کے لوگ اس کو اس کو گالیاں دیتے ہیں بہت بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی گالیاں جن کو یہ کو سنگے دماؤں پڑھ جائے ماں کالے جاں پڑھ جائے کس کو دے جاتی ہے وہ گالیاں عورت کو ماغو اور آج ایک ماں ہی تڑپ رہی ہے ماں ہی تڑپ رہی ہے لیکن وہ کس طرح کے مذہب کو فالو کرتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا چھوٹ دے اتنے سے مسئلے کو اتنا بڑا بناتے ہیں اور اتنے بڑے مسئلے کو اتنا سا بنا کر پیش کرتے ہیں نہیں آج ڈوڑ لگے یہ سب جگہ میڈیا کے سب لوگوں کو ایک اتنی بڑی خبر مل گئی ہے سب لوگ بہت پر جوش ہیں میڈیا کے انکلز جو ہے ڈیفرنٹ میں مانوں سے رابطے کر رہے ہیں انہیں نے بھی اپنی تکریہ نے دیار کیے سب نے بولنے سب نے مضمت کرنا ہے لیکن نہیں نہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتی آج میڈیا کا دن تھا آج ان لوگوں کا دن تھا جن کے بچے مرے آج ان کو ٹی بی ملے جاتا وہ چھے سال میں بھی تھے دکھایا جاتا کہ وہ کی سال میں دکھا جاتا ان کا غرب ان کا غرب دکھایا جاتا ٹی بی کے اوپر سب لوگوں کو ہو جاتا میرے جیسے میرے جیسے لوگ کے آج جیسے لوگوں کو ہو جاتا یہ ہمارے بھی بچے ہو سکتے تھے ان کو ہوشتا تھا کہ نہیں نہیں وہ ہی چھک لے وہ ہی الفاس وہ ہی سکتوں کہ میرے کان پک گے اور مولانا تھا بیٹے ہوئے آئے پیڑ لے گے اور ایک مندہ میں تھا ہلا فون لے گے ایک مندہ سے بات ہو رہی ہے دوسرا مندہ فون میں میرے سوچ اس پڑھ رہا ہے یہ اور ہے وہ اور ہے میرے بہت توشش کی کہ کسی چینل میں میری لائیو کال مل جائے لیکن نہیں نہ تو مجھے کچھ چینل میں اتنا ٹائم دیتا نہ کسی چینل میں اتنا ہوس رہے گی وہ میری اتنی باتیں سن سکتا اس لیے میں مجبور ہوئی مجبور ہے کہ آج کے دن آپ لوگ کو چکا دیں گے نہیں تھوڑی سی کوشل کرو مجھے نہیں پتا میری بات کسی کے دن پر اثر کرے گی کسی نہیں کرے گی کیونکہ پاکستان میں اکثر اکثر عورتوں کو زیب عورت ہونے کی وجہ سے زیادہ تفجہ نہیں دی جاتی لیکن میں عورت نہیں بن کے بات کر رہی فلیز میں ایک باہ بن کے بات کر رہی ہوں ایک باہ بن کے بات کر رہی ہوں فلیز مجھے میرے زوالوں کا جواب دے دے وہ م Howا کو ری Pitt voisینٹ کر رہی ہوں جن کے بچے ہاتں بڑے ہیں مجھے میرے زوالوں کا جواب دے دے میں انتظار کروں گی اسے اور حسنی اینڈر مرندا 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 آسلامی آسلامی آسلامی